بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میکزین ہے اس کی بارڈی میٹل کی ہوتی ہے اور جو بلیک ہوتا ہے اس کی بارڈی مکمل بلیک ہوتی ہے لیکن جو بلیک ان سلور یا جو وائٹ کلر میں آتا ہے تو اس کی بس پلیٹ آپ کو وائٹ مل جاتی ہے اور جو اوپر گہریا ہے باقی میکزین آپ کو بلیک کلر میں جاتے ہیں اس میں آپ کو وینڈو دی گئی ہے اس میں آپ بلٹ کا اندازہ رکھ سکتے ہیں تقریبا سیون ٹو ایٹ راؤنڈ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں یہ جو پسٹل ہے یہ وائٹ کلر میں ہے یا اس کو آپ سلور کلر بھی کہہ سکتے ہیں اس سیٹ پہ کراب دیکھیں تو اس کا جو ہے بی جی مارڈل ایک سٹمپ لگا ہوا ہوتا ہے جو کافی مشہور ہے اگر آپ مارکیٹ میں اس کو طلب کریں تو بی جی مارڈل کے نام سے یا 350 سیری کے نام سے آپ اس کو طلب کر سکتے ہیں اوپر کی سیٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس پر بھی بھی آپ کو مارکنگ مل جاتی ہے مزی جو سیریز ہے وہ سٹمپی اس پہ آپ کو لگا ہوا مل جاتا ہے دوسری سیٹ سے کر آپ دیکھیں جس طرح اور پیسٹل پہ آپ کو ملتا ہے نورنگو کا لوگو ملتا ہے اور اس پہ جو میڈ ان چینہ جو ہوتا ہے وہ لکا ہوا آپ کو کم نی کی طرف سے مل جاتا ہے اس میں زیارہ تر وائٹ میں یا بلیک ان سیبلوں میں جو آتی ہے اس میں آپ کو جو یہاں ہینڈ گریپ سٹپ ہے یہ ایک بلیک کلر کے آپ کو مل جاتے ہیں جو اجیکٹ کا بطن یہاں آپ کو دیا گیا یہ ایک بلیک کلر میں آپ کو مل جاتا ہے اور اس کا جو کولنے کا جو پن ہے یا جو اجیکٹر ہے تو وہ کچھ بلیک کلر میں آپ کو مل جاتا ہے جو وائٹ کلر میں یہ کمبینیشن بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے یہ اوپن ہیمر پیسٹل ہے اس کی سیفٹی نہیں ہوتی اس میں نہیں ہوتی اس کا خود آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے اس کو اگر آپ سیف رکھنا چاہتے ہیں تو ایک آپشنز میں یہ ہے کہ اس کو اگر آپ اس طرح کلک کر لیتے ہیں یعنی اس پہ آپ ڈبل کلک کے ساتھ اس کو نیچے کر سکتے ہیں لیکن جو اگر ون کلک کے ساتھ کر لیتے ہیں تو اس کا ٹریگر یہاں سے لاک ہو جاتا ہے اگر آپ اس طرح ون کلک کر لیتے ہیں تو اس کا ٹریگر اس صورت میں یہ لاک پوزیشن میں ہوتا ہے تو یہ ایک سیفٹی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں لیکن باقی آپ کو خود دھیان رکھنا پڑے گا کہ اس کا چھمبر لوڈ ہے یا نہیں ہے جب بھی آپ گن اٹھائیں سیفٹی آپشن کے لیے آپ کو ایک آشن دے رہا ہوں کہ جب بھی آپ کبھی بھی کوئی بھی گن اٹھائیں تو آپ ذہن میں یہ خیال رکھیں کہ یہ گن آلیڈی لوڈڈ ہے یعنی آپ اس کو اس طرح کیری کریں کہ یہ آلیڈی ایک لوڈڈ گن ہے تو پھر اس میں سے زیارت طرح آپ کو یعنی کوئی ایش نہیں آئے گا اور احتیاط آپ کی ہوتے رہے گی تو جانی نقصان یا کوئی ایسا نقصان آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا انشاءاللہ تو اس کا خود دھیان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں منیول سیفٹی آپشن نہیں ہے باقی اس کی جو لیندھ ہے یا اس کی جو سائز ہے جس طرح عام پسٹر کی ہے تقریباً 850 گرام تک اس کی ٹوٹل ویٹ آپ کو میں جاتی ہے ٹوٹل لیند اس کی تقریباً کچھ سات انچ یا آٹ انچ ہو سکتی ہے اس کی ہائٹ جو ہے تقریباً پانچ انچ تک اس کی ٹوٹل ہائٹ ہے اور ایٹ راؤنڈ کی میکزین آپ اس پہ استعمال کر سکتے ہیں تقریباً پچاس میٹر تک اس کی ایفیکٹیف رینج آپ کو مل جاتی ہے کافی خوبصورت پسٹل ہے تین کلر مارکیٹ میں آپ کو ملتے ہیں ایک بلیک اور سلور کلر آپ کو مل جاتا ہے ایک بلیک آپ کو مل جاتا ہے دوسرا آپ کو اس طرح کے ایک وائٹ کلر آپ کو مل جاتا ہے اس کا جو اہم کرنے کے لئے سائٹس ہوتے ہیں یہ بہت کمپنی کے طرف سے آپ کو فکس ملتے ہیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے بھی نہیں یہ بیک سائٹ جو ہے اس پہ ریر سائٹ پھر بھی آپ دیفٹ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ فکس ہوتا ہے کمپنی کی طرف سے آپ کو جو سائٹ فکس ملتی ہے تو یہ بڑی یعنی ایکورٹ ہوتی ہے اب اس کو بلکل استعمال کر سکتے ہیں تیز بور کے لیسس پہ آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں آج کل کے مارکیٹ کے حوالے سے اگر اس پسٹل کی پرائس کی بات کرے تو تقریباً کچھ پچاسی ازار سے لے کر نو ازار کے بیچ میں سے آپ کو یہ پسٹل مارکیٹ میں مل جاتا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو نے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی